سب چیزیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور آپ کے علاقے کے معاملات بھی حکومت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے نو بج کر تیس منٹ سے آج فون لائنز کو ہم کھولیں گے یعنی جب ہم تیسرے پڑاؤ پر آئیں گے تو براہراز فون لائنز کھولیں گے آپ اپنے علاقے کے مسئلے مسائل جو ہے حکومت تک پہنچا سکتے ہیں براہراز کال کریں گے تاکہ حکومتی آئیوانوں تک آپ کی رسائی ہو سکے آپ کی بات ہو سکے اور وہاں سے امید یہ کریں ہم کہ جب آپ اپنا مسئلہ رکھیں تو وہاں سے کوئی حل بھی نکل کر آئے تو یہ سارا کچھ آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آپ ٹی وی پر ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن فٹا فٹ سے اپنا موبائل اٹھائیں گے سوچل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھی استعمال کریں گے آپ اس وقت نشریات کو ہمارے دونوں فیس بک کے آفشل پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ یوٹیوب ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کمنٹ بھی کیجئے گا تاکہ مستقبل میں بننے والے پروگراموں کو اور بہتر انداز میں آپ کے سامنے ہم رکھ سکے تو فیلال کرتے ہیں شروعات آج کی خبروں کی اور سب سے پہلے بات ذرا جمہو کشمیر کے موسم کی کرتے ہیں جہاں پچھلے چار دن سے لگاتار وقفے وقفے سے برباری ہو رہی تھی اور زبردست ریکارٹ اور برباری کے بیش معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی وہیں پر آہستہ آہستہ کر کے موسم کا مزاج بہتر ہو رہا ہے ریکارٹ اور برباری سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے اور عام زندگی جب مفلوج ہو گئی ہے تو ابتدائی خبروں کے مطابق اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر تقریباً رہائشی مکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے جو نو تعمیر شدہ مکان تھے انہیں نقصان پہنچا ہے لوگوں کی بھی موت ہوئی ہے اور اس بیچ لگاتار زمینی اور فضائی رابطہ منقطع رہا ہے وادی میں ٹرانسپورٹ کارباری ادارے اور دیگر چیز جو ہے وہ مکمل طور پر بند رہے اور لگاتار جو ریکارٹ اور برباری ہوئی ہے اس سے زمینی رابطہ تیسرے روز بھی منقطع رہا اور لگاتار اب یہ امید لگائی جاری ہے کہ چودہ جنوری تک موسم خوشک رہنے کا امکان ہے یعنی آج سے چودہ جنوری تک محکم موسمیات کی جو پیشنگ ہوئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ چودہ جنوری تک موسم خوشک رہ سکتا ہے اس کا امکان جو ہے وہ لگایا گیا ہے لیکن جب ہم وادی کشمیر کی بات کرتے ہیں تو جس طرح سے برباری ہوئی ہے اس سے اب تک جو اطلاعات ہمارے پاس موصول ہو رہی ہے وہ ستھر کے قریب رہائشی مکانات جو ہے وہ نقصان کی زد میں آئے ہیں دو مسجدیں اس کی زد میں آئی ہیں دو لوگوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے اور جو دو لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے ان میں ایک سی آر پی ایف کا سب ان اسپیکٹر بھی شامل ہے جو سابق رکنے اسمبلی کی رہائش گاہ پر معمور تھا اور وہاں پر یہ وہاں پر جو سیکیورٹی شیڈ بنایا گیا تھا وہ سیکیورٹی شیڈ دب گیا جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ بیٹھا تو یہ صورتحال جب ہم سری نگر کی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو کل ملاکت سری نگر جمہو ناشترل ہائی ویگ کی ہم بات کریں گو تو آج بھی وہ گاڑیوں کی آواج آہی کے لیے بند ہی ہے جمہو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جمہو کی جو صورتحال ہے وہ بھی زیادہ بہتر نہیں ہے لگاتار بارشیں وہاں پر بھی ہو رہی ہے اور اس سال ابھی تک ریکارڈ توڑ باری جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے پچاس اشاریہ ایک میلی میٹر ریکارڈ جو ہے وہ وہاں پر بارش کی گئی ہے آج سے مطلع جو ہے یعنی آسمان جو ہے وہاں پر دندھٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور امید لگائی جاری ہے کہ آج فلائٹ جو ہے وہ ایس پر شیڈول چل سکتی ہے محکم موسمیات کی بات ہم نے پہلے ہی آپ کو بتائی کہ آج سے یعنی سات تاریخ سے چودہ تاریخ تک موسم کا مزاج خوشک رہ سکتا ہے لیکن ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی طرف سے لگاتار وارننگز دے دی گئی ہے اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی طرف سے صاف کر دیا گیا ہے کہ فلحال جو ہائر ریٹس ہے وہاں پر لگاتار ایولانچ آنے کا خطرہ ہے یعنی سنو سنامی آنے کا خطرہ ہے اور اس لیے پنچ رامبن ڈوڑا کشتوار انتناک باراملہ کپوارا بانڈی پورا اور کلگام ازلا کے اندر احتیاط سے کام لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیم لیول کی جو ایولانچ وارننگ کی جو دے دی گئی ہے وہ رجوری ادنپور گاندربلہ اور ریاسی علاقہ ہے یعنی موسم خوشک ہے بہتری کے اثار ہے لیکن ان علاقوں کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بتا دیئے ہیں جن میں سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ پنچ رامبن ڈوڑا کشتوار انتناک باراملہ کپوارا بانڈی پورا اور کلگام ہے یہاں پر سنو سنامی آ سکتی ہے یہاں پر ایولانچ آ سکتے ہیں اور جہاں پر دوسرے درجے کی وارننگ ہے وہ ہے رجوری ادنپور گاندربلہ اور ریاسی ان سبھی ازلا میں رہنے والے لوگوں سے کہا گیا ہے وہ احتیاط سے کام لے اب جو ستھر یہ ڈانچے مندیم ہوئے ہیں جنہیں نقصان ہوا ہے ان میں دو مسجدیں بھی ہیں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا جمہور کشمیر کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال جو ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے کی مانا جارہا کہ پچھلے بیس سال کے دوران ریکارڈ توڑ براباری جو ہے وہ اس بار وادی کشمیر کے اندر دیکھنے کو ملی ہے وادی کشمیر میں تین سال بعد جنوری کے مہینے میں ریکارڈ توڑ براباری ہوئی ہے لگاتا تین روز تک براباری ہونے کے بعد بدوار کی دپہر سے براباری کا سلسلہ رک گیا تاہم باری براباری کی وجہ سے وادی کا بیرونی دنیا سے زمینی اور فضائی رابطہ بدستور کل پورے دن منقطع رہا اور دوہزار سترہ میں جنوری کے مہینے میں تین بار براباری ہوئی جو ایک ریکارڈ ہے دیریکٹر محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اب چودہ جنوری تک موسم خوشک رہے گا ان کا کہنا تھا کہ سردی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے سردی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور مزید یہ کہ اب آنے والے دنوں میں مزید بہتری کے اثار جو ہے یعنی اس ہفتے جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں شہر اور وسطی کشمیر کی صورتحال بھی انتہائی اپتر ہے اور ساتھ ساتھ جنوبی کشمیر میں بھی صورتحال جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے لگتار مل رہی ہے دیکھیں گے تو اوڑی اور کرنا کو پاڑا سے لے کر دوسری طرف شہر کے اندرونی حصو تک بھی کل بھاری برپاری کی وجہ سے درجنوں ایسے مکارات تھے جن کی چھتے ٹوٹ گئی زمینی رابطہ بھی لگاتا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وادی کا بیرونی دنیا کے ساتھ منکتہ ہے لیکن آج بات دوپہر تھوڑی سی راہت ضرور ملے گی کیونکہ امید یہ کی جاری کہ جیسے جیسے موسم ساف ہوتا جائے گا چونکہ چودہ جنوری کے بعد ہو سکتا ہے کہ دوبارہ موسم میں تبدیلی آئی تب تک موسم خوشک رہے گا لیکن آج سرینگر ہوای اڈے پر بھی آپ گہمہ گہمی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر فضائی رابطہ جو آج بحال کرنے کی بات پہلے ہی انتظامے کی طرف سے کی گئی ہے اور جو یہاں پہنچنے والے مسافر ہیں انہیں کسی طریقے سے رشت سے بچنے کے لیے پہلے وقت پر پہنچنے کے لیے یہاں ہدایت بھی دے دی گئی ہے چلیے فلال سیدھے سرینگر چلتے ہیں جہاں سے ہلال ہانجوری اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کیا ہوئے ہیں کیونکہ لگاتار جو خبر ہے جو ناراضگی ہے وہ یہ ہے کہ کارڈینیشن کا فقدان رہا ہے صوبائی انتظامیہ کو جو کارڈینیٹ کرنا تھا اس میں تال میل نہیں ہے ایک بڑی پریشانی یہ ہے اور دوسرا وسائل جو ہمارے پاس ہے انہیں بروئے کار پوری طرح سے نہیں لیا گیا ہے اور حکومتی اداروں پر اس وقت لگاتار یہ دباؤ بنایا جارہا کہ اگر مرکزی شہراؤں سے برف ہٹانے کے لیے ضرور گاڑیوں کو دیکھا گیا لیکن جو لنک روڈز ہے یا لنک روڈز جو ڈسٹرک سے تحصیل اور تحصیل سے گاؤں تک جاتے ہیں وہ ابھی بھی لگاتار بند ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کو کافی مشکل ہوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیدھے اس وقت چلتے ہیں ہلال کے پاس ہلال فٹا فٹ سے آپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ صورتحال ہے آپ کے پاس اور آس پاس کے علاقے کے اندر کیا برف کو آپ پوری طرح سے ہٹایا گیا ہے کیا عبور مرور جو منقطع ہے پچھلے تین چار دن سے کیا وہ بحال ہو پایا ہے دیکھیں دور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ باری کشمیر کے اندر جو برپاری ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہر وقت کی طرح اس بار بھی اشارہ یہ بند ہوئی سٹکے بند ہوئی رابطے منقطع ہوئے اور آج بھی ایس آئی ہوا لیکن آج چار جن تک لگاتا رہا اور ابھی بھی بتانے کی کچھ جن لگ جائیں گے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں تک پہنچنے میں اور وہاں جو کلیرنس ہے اس کو کرنے میں کچھ ایک علاقو اس خاص طور پر جو ڈسٹرکس ہے سب ڈسٹرکس ہے اس کے بعد تحصیل مقامات پر بھی بھی کلیرنس ہو چکی ہے برپ اتنی زیادہ تھی کہ ابھی برپ کو ہٹانا بھی جو میرین میشیدری کیلئے کافی مشکل تھا لیکن جو پہلے سے ہی کہا جانا تھا ایڈوستیشن کی جنب سے کہ انہوں نے پہلے سے ہی سوالے سے انتظامات کیے ہوئے ہیں لیکن وہ انتظامات کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں میرنگل دیپارٹمنٹ کا آرین بی دیپارٹمنٹ کے ساتھ تو ایک واسطہ ہونا چاہے ایک ریلیشن ہونا چاہے ایک کوڈنیشن ہونا چاہے اس میں بھی ہمیں دیکھا کہ وہاں پر بھی کافی کیا دکھائی دیا اور کچھ ایک علاقو کے لیے جہاں گاڑیاں رہتی ہیں جو کٹیگری اے میں آتی ہیں یا بی میں آتی ہیں کیونکہ جب سنو پریڈنس ہوتی ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کٹیگری اے میں کوئن آ جائے گا اور وہاں کے لیے گاڑیاں جو ہے مختص ہوتی ہیں لیکن یہاں وہ چیز میں نہیں دیکھئی گئی ہے یہاں پریارٹی اس چیز میں بھی کی گئی ہے کہ انپرلز کہاں پر ہے جہاں جہاں انپرلز تھا وہاں پر گاڑیاں پہنچی ہیں جہاں جہاں کوئی افسر تھا وہاں پر اس طرح کی شکایتیں بھی آئی ہوئی ہیں اسی طرح سے ابھی بھی بیشتر سڑکیں ایسی ہیں گاؤں دیہار کی سڑکیں ابھی بھی ایسی ہیں جہاں ابھی رابطہ بحال نہیں ہو پایا ہے نمبر ون نمبر تو بجلی کا حق صورت تھا کل چیپ نینئرز کشمیر کی جنب سے ایک سکیٹمنٹ آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ نائنٹی نائنٹی فائنٹ کے آس پاس جو بجلی ہے وہ بحال کی گئی ہے لیکن یہ بحالی کس کو کہتے ہیں یہ بحالی کی جو مین رسیم سٹیشن ان کے ہیں وہاں تک بحال ہو گئے ہیں اس کے بعد جو ڈسٹریبوشن لائنز ہیں جو ایچٹی لائنز ہیں جو باقی گاؤں دیہار کو جلے جاتے ہیں وہاں ابھی بھی سردھار جو کلتو ہیں ابھی بھی سردھار بندی نہیں ہے ابھی میں یہی کہوں گا کہ میرے علاقے میں رسیم سٹیشن تک پاور آ چکا ہے لیکن رسیم سٹیشن باہر ابھی جو ہے ڈسٹریبوٹ نہیں کر پائے ہیں اس طرح سے کئی ایک علاقے ایسے ہیں جہاں اس طرح کی شکایتیں ہیں پانی کا بلکل ابھی بھی لوگوں کو کافی پریشانی ہیں کئی ایک جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے برد جو ہے وہ چولے پہ چڑھائی ہے گیس پہ چڑھائی ہے اس کو گرب کرنے کے بعد اس کا پانی بنایا گیا ہے پانی ابھی بھی نہیں ہے کیونکہ جو ان کا جو پی ایچی دیپارٹمنٹ یا جلشکتی دیپارٹمنٹ ہیں ان کے اہلیکاروں کے ساتھ جب ہماری بات ہوتی ہے تو ان کا ماننا ہے کہ ابھی جو مین سورس ہیں یا کہ کوئی بھی کہیں پر بھی اگر کوئی ریزروائر بنایا گیا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ فیلال صورتحال کیا کچھ ہے لیکن کل جب بعد دوپیر برف کا سلسلہ رکا اس کے بعد مین اور مشنری کو ضرور دیکھا گیا قومی شہراؤں سے برف اٹانے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا اور سری نگر منسپل کورپریشن نے بھی اپنے ماتحت عملے کو ایکٹیو کیا ہے فیلال بڑھتے ہیں ذرا آگے بعد جب موسم کی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو فٹا فٹ سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سری نگر ائرپورٹ کی کیا کچھ صورتحال ہے کیونکہ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سری نگر ائرپورٹ پر آج سے بازابطہ طور پر پروازیں جو ہیں وہ شیڈیول کے حساب سے چل سکتی ہے اور ساتھ ساتھ محکم موسمیات کی طرف سے جو پیشنگوئی کی گئی ہے اس کے بعد تھوڑی سی رات اگرچہ ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن جو ابھی حلال بھی بتا رہے تھے کہ سو فیصدی پاور سپلے کو ریسٹور کرنے میں ابھی بھی تقریباً دو دن کا وقت لگ سکتا ہے یعنی پوری طرح سے بجلی ہر گھر تک پہنچے شاید اس میں مزید وقت بھی لگے گا لیکن فلال شہر اور قسموں کے اندر دو دن کا وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے وادی میں بارہ سو پچاس میگا وارڈ بجلی بحال کر دی گئی ہے یہ چیف انجینئر کا بیان رات دیر گئے آیا ہے ایک سو پچاس ناکارہ ٹرانسفارمر جو خراب ہوئے تھے ان میں پچاس کی مرمت مکمل ہو گئی ہے یعنی سو ٹرانسفارمر ابھی بھی جو ہے وہ دفتر کے اندر ہے اور اس پر کام جو ہے وہ جاری ہے ورک شاپ کے اندر کام جاری ہے وادیہ کشمین میں باری برباری کے نتیجے میں شمال جنوب میں بجلی کی تاریں گر گئی ہیں اور کھمبے اکھڑ گئے ہیں برستی بارش میں محکمہ بجلی کے اہلکار شمال جنوب میں ترسیلی لائنوں کو ٹھیک کرتے ہوئے کل بھی نظر آئے محکمہ بجلی کے اہلکار اور افسر بجلی سپلے کو یقینی بنانے کے لیے فیلڈ میں کام کرتے رہے لیکن ابھی بھی کافی مشکلیں جو ہے وہ انہیں درپیش ہے ساتھی یہ بھی بتاتی چلیں جہاں پر جمہو سنگر قومی شہرہ اور ائرپورٹ پر بحالی کا کام جاری ہے لیکن جمہو سنگر نیشنل ہائی وے پر بھی کیونکہ فضائی رابطہ جو ہے وہ آج بات دوپہر ضرور بحال کرنے کی بات کہی گئی ہے لیکن نیشنل ہائی وے فیلحال پانچ دنوں سے بند ہے یعنی ایک سو بیس گھنٹے لگ بگ ایسے ہو چکے ہیں جہاں پر آپ کازی گھنٹ سے لے کر رامبن کے بیلٹ تک اور ادھمپور تک ہزاروں گاڑیاں ہیں اور اسے وادی کے اندر معمول کی زندگی کیوں متاثر ہوئی ہے ہم بار بار ہم بتا رہے ہیں کیونکہ ضروری سپلائی رکی ہے جو پیٹرولی بسنوات ہیں گیس ہیں اس کے ساتھ ساتھ راشن سے بھری گاڑیاں ہیں یا پھر ضروری دیگر چیزیں ہیں جن میں تازہ پھل اور سبزی بھی وادی کی طرف جا رہا تھا لیکن پچھلے چار دنوں سے ایسے درماندہ مسافر ہیں ایسے ٹرک ڈرائیورز ہیں جو نیشنل ہائی وے پر فسے ہیں تو فیلحال سٹرنگر سے یا کازی گھنٹ سے لے کر ادھمپور تک کسی طرح کی راحت کی خبر ابھی نہیں ہے لیکن بعد دوپہر ضرور فضائی رابطہ بہال ہونے سے کسی حد تک مسافروں کو راحت ملے گی لیکن نیشنل ہائی وے کا فیلحال یہ اپڈیٹ ہے کہ پانچوے دن بھی مسلسل بند ہے ادھمپور سے رامبند تک جہاں بڑی تعداد میں گاڑیاں اس وقت بھی کھڑی ہیں اور شدید سردی کے بیج ڈرائیور کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنے پر مجبور ہیں اس وقت ہمارا ساتھ لائن پر جوائن کی ہوئے سعید ارفان فٹا فرسیس سرینگر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی زرہ بات بتائیے جہاں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار برباری کی وجہ سے پروازوں کی آواجائی پر روک لگی تھی وہیں پر کل رات دیر گئے جو ائرپورٹ ایتھارٹی آف انڈیا ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ بیکن عملے ائر فورس کی مشترکہ کوششوں کے بعد رنوے کو پوری طرح سے صاف کیا گیا ہے اور آج سے بازابطہ طور پر پروازوں کی آواجائی ہو سکتی ہے کیا کچھ تعداد ترین خبر آپ کے پاس سر گلستان نیوز پر سب سے پہلے ہم بریک کریں گے کہ پروازوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی ابھی گو ائر ویس نے جہاں فلائٹ جو ہے اس کی لینڈ ہوئی ایشنگر ائرپورٹ پہ اور دوسری فلائٹ ابھی ابھی ایئر ایشیا کی بھی فلائٹ لینڈ ہونے جاری ہے یہ سب سے پہلے سب سے بڑی خبر ہے اور بریکنگ خبر ہے جو کہ ہم گلستان نیوز پر کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ابھی میں نے اس ائرپورٹ آثارٹی آف انڈیا کے کچھ لوگوں سے بات کی اور ایویشنز کے لوگوں سے بات کی جن کا ماننا ہے کہ آج تین دن کے بعد پہلی پرواز وادی کشمیر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کر چکی ہے اور جس طریقے سے لگاتار تین دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی زیادہ دکتیں پریشانیاں جو ہے پیسنجرز کو دکھائی دے رہی تھی جبکہ ویجولز کے تروبی دکھا جا رہا ہے اور کافی پیسنجرز نالا ہیں جن کا ماننا تھا کہ لگاتار یہ تین دن سے ہم یہاں آ رہے ہیں اور یہاں پر فلائٹس کینسل ہو رہی ہے اور یہ کونسا ایسا ائرپورٹ ہے جہاں پر فیسلٹیز نہیں ہیں دنیا بر پر برف ہوتی ہے مگر آج پہلی باری ہم دیکھ رہے ہیں کہ جبکہ آپ اسے ٹوریزم ڈیسٹینیشن کہتے ہیں اور ٹوریزم ڈیسٹینیشن کو لے کر اتنی ساری دکتیں آکرکار کیوں مگر آکرکار وہ دن آ گیا جبکہ آج صبح صبح جیہاں بلکل پہلی فلائٹ جو کہ دلی سے گوئی ائر ویز کی انتراشتی ہوائی اڈا شہر سرینگر میں لینڈ کر چکی ہے اور دوسری فلائٹ ابھی ائر ایشیا کی آنے جاری ہے گاور صاحب بلکل جی ایٹ ون نائن زیرو جو گوئی ائر کی ہے فلائٹ اس نے لینڈ کر دیا ہے ائر ایشیا کی جو ہے ایٹ ٹو سیون ائر انڈیا کی جو دلی سے سرینگر کے لیے روانہ ہے وہ تھوڑی دیر میں لینڈ کر سکتی ہے ڈیلے تھوڑا سا ہے لیکن ضرور لینڈ کر سکتی ہے اس کے بعد جانے کل ملا کر یہ مانا جائے کہ آج فضائی رابطہ چار دن کے بعد بحال ہوا ہے سرینگر دلی کے بھی سرینگر جمہو کے بھی تو اب جو یاتری جو جو ٹورس لگاتار فسے ہوئے تھے سرینگر کے اندر وہ جب صبح صبح پہنچے تو کتنی مشکلیں انہیں آئی ہیں کیا سڑکوں سے مکمل طور پر برف ہٹائی گئی اسپیچی یہ پیچ جو ائرپورٹ والا پیچ ہے ہماماٹو ائرپورٹ یہ سلوپ والا ایریا ہے کیا وہاں سے برف ہٹائی گئی ہے مکمل طور پر دیکھئے گور صاحب پچھلے تین دن سے وہاں پر برف فیسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے اور اس میں کوئی سنو کلیرنس میشینز نہیں لگائی گئی ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ پیسنجر خفا تھے نالان تھے سرکار کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آکرکار یہ پہلی ایسی یوٹی ہے جہاں پر ہم نے اس ترکیے کے حالات دیکھے ہیں کیونکہ آکرکار ان کو لگ رہا تھا کہ شاید سرکار سو رہی ہے اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ ہوتل سے چاہے وہ ریزارٹ سے جو کی جو ٹورس تھا کیونکہ وہ نکل رہا تھا ان کی فلائٹس تھی تو وہ پائدل چل کے پائدل مارچ کر کے ہی اپنے لیگیج کو لے کر انٹرنیشنل ایرپورٹ تک پہنچ رہے تھے کیونکہ گاڑیاں جو ہے کافی زیادہ فسلن روڈ پر ہے اور ساتھی ساتھ برف کو بھی ابھی طرح پوری طرح سے نہیں ہٹایا ہے تو یہاں سے ان کی فلائٹ تھی اور یہاں سے ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ آہ تین دن کے بعد آخرکار ہمیں انڈیکیشنز مل رہی ہے کہ آج فلائٹ جو ہے وہ آن بارڈ کرے گی جس کی خوشی ان کے چہرے پر خوب دکھائی دے لیتی مگر دوسرے سائٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی مکمل طور پر سڑکوں کی صاف سفائی برف کے حوالے سے نہیں کی بہت بہت شکریہ صحیح عرفان فازل خبر دینے کے لیے کہ سری نگر بلنقامی ہوائی اڈے یعنی سری نگر ائرپورٹ پر آج سے پروازوں کی آواج آئی کھل گئی ہے یعنی پروازیں آ چکی اور پہلی پرواز پہلے ائرپورٹ جو جی ایٹ آہ فلائٹ تھی جی ایٹ ون نائن زیرو گوئیئر کی اس نے لینڈ کیا ہے تھوڑی دیر میں ائر انڈیا اور اس کے بعد ائر ایشیا کی فلائٹ بھی ان روٹ ہے یعنی تھوڑی دیر میں وہ بھی لینڈ کر سکتی ہے تو اس طرح سے چار دن سے جو لگاتار تاتل تھا کہ آئے گی نہیں آئے گی اس میں اب بہتری ہے کیونکہ کل دن میں موسم میں بہتری ہوئی ہے اس کے فوراں بعد بی آر او ائرپورس کی مشترکہ کاربائی ائرپورٹ کے اندر چلی جنہوں نے رنوے کو کلیر کیا ہے اور اب موسم میں بہتری کے ساتھ ہی ائر سروس ریسٹور اس وقت وادیہ کشویر کے اندر ہوئی ہے چلیے پیر مزفر بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہے پیر مزفر فٹا فٹے زرہ کو کرنا گلا کے کہ آپ ڈیٹ کرے کلا بتا رہے تھے کہ ہلکی بڑا باری رات دیر گئے دوبارہ ہوئی تھی لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے موسم کا مزاج بہتر ہو رہا ہے اور آنے والے تین چار دنوں تک امید ہے کہ مطلعہ بھی صاف رہے گا موسم کا مزاج بھی بہتر رہے گا تو کیا جو رابطہ سڑکے ہیں مین روڈ سے گاؤں کی اور جو جاتی ہیں وہاں سے برف کو اٹایا گیا ہے مزفر کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے جلدی سے آپ ڈیٹ کیجئے گا اپنے علاقے کی کیا کچھ پوزشن ہے کیا رابطہ سڑکوں سے برف ہٹا دی گئی ہے گورن آپ کو میں یہاں سے بتاتا چلوں کہ اگرچہ برف باری تھام گئی ہے لیکن جہاں تک ایڈویسٹریشن کے دعاوں کا سوال ہے کہیں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں چاہے ہم اچھا بل کی بات کرے ککرنا کے بات کرے شانگس کے بات کرے ہر علاقے ہر جگہ سے یہی لوگ پریاد کر رہے ہیں کہ جو میرے وابستہ تھی ہمیں اس وقت ایڈویسٹریشن یوٹی سرکار کے اعلیٰ ادکاروں سے وہ کہیں پہ نظر نہیں آئے سڑکوں پہ پوری طرح برب جمع ہوئی ہے بجلی کا نظام درہم برم ہے آپ بلیو نہیں کریں گے آہ لگ بل کال آہ پونے چھے بجے بیجی چلی گئی اچھا بل میں ابھی تک اس کا کوئی نام نشان نہیں ہے یہی ہار ہے سرکوں کا اسی طرح پینے کے پانے کی ہا ہا کرمچ ہوئی ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ مکانوں کا بھی نقصان ہوا ہے لارنوں میں ایک علاقہ ہے گاؤں جس کا رزکنگ بولتے ہیں وہاں پہ ایک مکان دب گیا ہے بھرک سے اور ساغم سے ایک اور عبدالحمیر ڈار کا مکان جس پہ جو اکھروٹ کا درخت وہ اکھڑ گیا وہ اس کے مکان پہ گر گیا پروز ملا کر جو یہ بارے باری تھی یہ سنامی سے بھی زیادہ مجھے لگ رہی ہے اور ایک بہت بڑا چرین تھا سرکار کے سامنے خاص کر جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے تمام آفسروں کو آرٹ ٹوز رکھا ہدایا دی تھی لیکن جب ہم زمینے صورتحال دیکھیں تو ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے لوگ پریاد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہماری سکرپ ایک آس امیر ہے وہ ہے آپ کی چنل گریستان نیوہ جس کی بزارت ہم اپنی جو رودار ہے اپنی فریاد ہے اس وقت ارباری اقدار تک پہنچنے کی کوش کر رہے ہیں لیکن جہاں تک سرکار اہلکاروں کا تعلق ہے آپ یہ کی نہیں کروں گے کہ کالی ایک واقع یہاں چریز سے ایک راستہ جا رہا ہے پیشتی لارنو کے لیے سات کلومیٹر کا سفر تھا اور ہوں نے بارپ میں چل کے دو ڈیلیوری پیشنٹ کو کندے پہ لے کے ہاسپیٹر پہنچا ہے اور ہمارے فکر ہے یہ ہے کہ جو میکنیکل اور پی ایم جیس میں ڈپارٹمنٹ وہ ٹیسٹیں مصنی ہوئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پی ایم جیس والوں کا عادہ ہے پی ایم جیس والے بولتا ہے یہ میکنیکل والوں کا عادہ ہے لیکن جہاں تک عام لوگوں کی ذریعہ کا سوال ہے ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بڑی خبر یہی ہے کہ آپسی تالمیل کا فقدان ہے اور اکثر گاؤں دیاد میں پی ایم جیس وائی ورسز آر اینڈ بی کی جو کہانی ہے وہ ہر طرف سے سنائی دے رہی ہے کہ پی ایم جیس وائی کی سڑکیں اس لیے آر اینڈ بی برف نہیں ہٹائے گی اور آر اینڈ بی کا یہ ماننا ہے کہ پی ایم جیس وائی کا کام ہے اس لیے ہم نہیں اٹھائیں گے جس کی وجہ سے لوگ مشکلات سے دو چار ہے ادھر مختلف منصفل کمیٹیوں کی طرف سے اب آج صبح سے ہنگامی بنیادوں پر بھی کام شروع کیا گیا ہے لیکن محدود وسائل کے بیچ جس طریقے کی براباری ہوئی ہے کیا وہ موثر انداز میں کام کر پائیں گے ایک بڑا سوال ہے لیکن واپس راستری نگر کا رکھ کریں گے جہاں پر سب سے زیادہ کہہ پچھلے کئی دنوں سے دیکھنے کو مل رہا تھا براباری کے بیچ مکانوں کو نقصان بھی ہوا ہے دیس سے زائد ایسے مکانات شہر اس لگر کے بیچ جہاں پر نقصان پہنچا ہے مکانات کو اور انتظامیہ سے لگاتار مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ انہیں فوری طور راحت پہنچانے کے مقصد سے معافضے کا اعلان کیا جائے جس کا تخمینہ لگانے کے لیے افسران کو ہدایت بھی دی گئی اور انہیں ذمہ داری بھی اس لگر ایڈمنٹریشن اور انتظامیہ کی طرف سے متاثرین کے لیے اب معافضے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کریم پندرہ لاکھ روپے کی منظوری سلڈگر انتظامیہ کی طرف سے دی گئی ہے جہاں پر متاثرین کو دو دو لاکھ تک جن کا نقصان مکانات کا ہوا ہے اور اگر کسی کی موت ہوئی ہے تو ان کے لوحکین کو بھی چار لاکھ تک کا معافضہ اور ساتھی مکانات کو جن کو نقصان پہنچا ہے سلڈگر انتظامیہ انہیں دو دو لاکھ روپے دی گئی یعنی اوورال انتظامیہ کی طرف سے جو مطالبہ کل کیا جا رہا تھا دیر شام ان مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے پندرہ لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی اور سلڈگر انتظامیہ کی طرف سے درجنوں جو رہائشی مکانات جنہیں نقصان صرف بارہ سے پندرہ گھنٹوں کے دوران پہنچا تھا فیلحال ابتدائی مردے میں ہی بھرپاری جب چوتھے دن وادی کے اندر تھی تو سلڈگر کے اندر ان لوگوں کو راحت پہنچا دی گئی چلیے سلڈگر کا روپ کرتے ہیں جہاں پر سید روپ فاروق کی بھی ہمارے ساتھ ہے سید روپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سلڈگر اور بڑگام کے اندر کافی زیادہ مشکلات لوگوں کو کل اس وقت بھی آئی جو اسپتال پہنچنے والے لوگ تھے کیونکہ ایمبولینسز اس طرح کی سیچویشن میں نہیں تھے جہاں پر اسپتال فوری طور پر پہنچایا جائے جو کنٹرول رومز قائم کیے گئے تھے جو انتظامینے ایمرجنسی میں سٹیپس لیے تھے وہ کتنے مفید ثابت ہوئے اور اب جب کنٹرول رومز کے قریب 48 گھنٹوں کے بعد قریب 48 گھنٹے ہو چکے ہیں ان کنٹرول رومز کو قائم ہوئے تو اب کتنا لوگوں کو راحت ملی ہے ان علاقوں کے اندر اسپیشلی جہاں پر طبی سہولیات کا فقدان تھا دیکھیں آسف میجالٹی جو لوگوں کی ہے اسی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹرول رومز کے نمبر دیے گئے ہیں وہاں سے کوئی ریسپونڈ نہیں مل رہا ہے ایک تو یہ دوسرا اگر انہوں نے لینڈ لائن کا نمبر دیا بھر باری کی وجہ سے لینڈ لائن نمبر چل نہیں رہتے تو اس کا کیا مقصد تھا یہ سمجھ نہیں ہے دوسرا بڑا ماملہ یہ ہے کل شام دیر گئے تک میں نے میکنیکل ڈیویجن کی جو ذمہ داران ہے ان سے بات کی کیونکہ جو ہمامہ بڑھگام روڈ ہے ابھی کل شام تک بھی اس پہ اس پہ برباری تھی اس کو پونی طرح کلیر نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ہم جب شام کو واپس آیا ہم پیدل چل رہے تو لوگوں کو کتنی مشکلات ہو رہی تھی چلنے میں چلنے فیدنے میں تو کل شام دیئے یہ مین روڈ ہے باقی جو اگر بڑھگام کی بات کرے سنو کلیرنس کے حوالے سے لوگ برابر شکایتیں کر رہے ہیں ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میسیجز اب لوگ کر رہے ہیں کہ یہ سنو کلیرنس نہیں ہو پا رہے ہیں اور بڑھگام کے نزدیک جو ایریاز ہیں جو ایریاز پڑے ہیں وہاں پہ بھی سنو کلیرنس نہیں ہو پائی ہے تو ایڈمنسٹریشن جو بڑھگام کی ہے وہ تو بڑے دعوے ضرور کر رہی ہے کہہ کہ آن ٹوز ہے مگر سنو کلیرنس میں چاہے خان صاحب کی بات کرے چاڈورا کی بات کرے سارشیپ کی بات کرے بیروا کی بات کرے بڑھگام کی جو ایریاز کی بات کرے ابھی بھی سنو کلیرنس نہیں ہو پائی ہے اور لوگوں کو چلنے فردنے میں مشکلات ہے میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ میں رہتا ہوں ہاؤسنگ کالنی میں یہ ٹاؤن کے ساتھ ہے ڈسٹک ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ہے یہاں پہ نہیں ہوا ہے بیمار کو ہسپتر لے جانے میں لوگوں کو دکتیں آئیے ان کو وہ پھر کاندھوں پہ جب ہم سرینگر کی بات کرتے ہیں تو زلہ ترکیاتی کمیشنر سرینگر شاہد اقبال چودری نے کل ہنگامی طور پر جو ہے وہ انتظامیاں کی میٹنگ لی جس میں انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ جو ابتدائی خبروں کے مطابق پچھتر سے زیادہ رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا چھتے گری تھی انہیں فوری طور پر ریلیو دینے کا اعلان کیا گیا اور اس میں تقریباً جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کی بات کہی گئی اور جو تحصیل دار ہے ریولیو ڈپارٹمنٹ کے جو افسر ہیں انہیں متعلقہ علاقوں کے اندر روانہ بھی کیا گیا چونکہ آج بھی اس میں ایسے جو ہے وہ کنٹینو رہی گی لیکن کل جو ابتدائی خبریں تھی تقریباً پچھتر سے زیادہ رہائشی مکانوں کے نقصان کی خبر تھی لوگوں کے مارے جانے کی خبر تھی انہیں بھی معافظہ دینے کی بات کہی گئی اگر سرینگر میں اس طریقے کی بات ہے تو زلہ بڑھگام گاندربل اندناک سے کیا کوئی اس طریقے کی اطلاع ہے کہ وہاں پر زلہ انتظامیہ نے کوئی ہنگامی بنیادوں پر رہا دی ہو کیونکہ خبریں بڑھگام سے بھی کل آئی ہے کہ وہاں پر بھی نقصان کافی زیادہ ہوا ہے اس فاق بڑھگام کے ان علاقوں میں نقصان ہوا ہے جہاں پہ رسائی نہیں ہے جو وہاں پہ لوگ جانے ہی پہنچے ایڈمنسٹریشن نے وہاں کا رکھ نہیں کیا کھا گئی ہمیں اور بڑھگام کے جہاں پہ بھی بڑھگام کی ہم بات کرے یا آہ گاندربل کی بات کرے یا ناک کی بات کرے وہاں پہ لوگ ابھی بھی شکایتیں کریں کہ ایڈمنسٹریشن نہیں پہنچ پائی ہے اگرچہ میٹنگیں یہ لے رہے ہیں میٹنگیں لے رہے ہیں مگر میٹنگوں کے بعد کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے وہ ابھی بھی سمجھ نہیں ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ مین روڈز کو ابھی تک بھی کلیر نہیں کیا گیا ہے اور برباری بند ہو چکی تھی کل دوبیر کے بعد تو پوسیبلیٹی تھی ایڈمنسٹریشن کے پاس یہ برباری کو ہٹائے رات دیر گئی تک جس طرح سرنگر کی ملسپل کارپٹ چلی رابطہ منقطع ہوا ہے سرنگر کے اندر بھی جہاں پر ستر سے زیادہ مکانات سرنگر انتظامیہ کے مطابق جن کو نقصان پہنچا ہے جن میں کچھ کو زیادہ اور کچھ کو کم کچھ شیڈز تھے جن کو جزوی نقصان پہنچا لیکن انتظامیہ کے طرف سے پانچ ہزار سے لے کر چار لاکھ تک کی جو رقمات ہیں وہ واگزار کی جائیں گی ان لوگوں کے لیے جس کا اعلان انتظامیہ کے طرف سے کر دیا گیا ہے متاثرین ہے اگر کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے کوئی کیجولٹی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی انتظامیہ ناناؤنسمنٹ کر دی ہے معافضے کے لیے جو ایک راحت پوری طور پر سرنگر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پہنچا دی گئی ہے لیکن اگر نورتھ اور ساؤتھ کے عزلہ کو آپ دیکھیں گے جہاں پر ابھی بھی درجنوں ایسی رہائشی مکانات ہیں جن کو یا تو جزوی نقصان پہنچا ہے اگر اوڑی کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی چھے ایسے مکانات جہاں پر پولٹری کا بھی ایک شیڈ مکمل طور پر تباہ ہوئے لیکن انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک یہاں پہ انتظار ہے کہ سرنگر کی طرح سرنگر کی طرف پر وہاں پر بھی لوگ معافضے کا مطالبہ کر رہے اور وہیں نورتھ کے کپوانا ڈسٹرک کے اندر جہاں پر خاتون کی بھی موت ہوئی تھی اور اسی علاقے کے اندر جہاں پر تین سے چار ایسے مکانات تھے جن کو ابتدائی ریپورٹ کے مطابق نقصان کافی زیادہ ہوا تھا اسی وقت خاتون کی موت بھی ہوئی وہاں پر بھی ابھی انتظامیہ نے جو اس وقت جو راہت تو پہنچائی تھی جو میڈیکل فیسیلٹیز تھی وہ لوگوں کو دینے کی بات نہیں تھی لیکن معافضے کا انتظار ابھی ان علاقوں کے اندر لوگوں کو ہے اور تیسری بڑی بات جب نقصان ساؤت کشمیر کے اندر بھی ہوا پلواما اور چھوپیاں کے اندر کلگام کے اندر بھی جب نقصان ہو سکتا تھا اس خدشے کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے بائیس سے زیادہ لوگ تھے جن کو فوری طور پر منتقل دوسری جگہ کیا تھا لیکن یہ تصویریں آپ الگ الگ جگہ کی دیکھ رہے ہیں اس میں سرنگر کی بھی ہیں بڑگام کے ایریاز کی بھی اور ساتھ پلواما اور شوپیاں کے اندر بھی جہاں پر نقصان کے بعد لوگوں کو دوسری جگہ پر محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا گیا مقامی لوگوں کی طرف سے بھی کیونکہ انتظامیہ کا کچھ علاقوں کے اندر پہنچنا اس مشکل حالات میں جہاں پر پانچ سے چھے پیٹ بر پلواما کے اندر بھی تھی یہاں پہنچنا مشکل ہو گیا تھا اور اسی لیے الگ الگ مقامات پر جہاں پر انتظار راحت اور بچاؤ کارک کا تھا لیکن کچھ مقامات پر جیسے سرنگر کے اندر ہم نے بتا دیا آپ کو کہ انتظامیہ نے فیلحال معافظے کا اعلان کر دیا ہے بریکیں اس پار آئیں گے تو خبروں کے سفر کو رکھتے ہیں کنٹینیو کیونکہ قومی شہرہ کی بھی بات آپ کو گراؤنڈ زیرو سے لیے چلیں گے آپ کو بتائیں گے اور بھی کچھ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانی ہے کہ سنتی انقلاب لانے کا وعدہ ایک بار پھر کیا گیا ہے کیا کچھ ہے وہ خبر تفصیل کے ساتھ چھوٹے چھے کمرشل بریک کے بعد